اگر ان کو گھر رخصت کر رہے ہیں آج ہم ہوتل پائن سپرنگ میں ہے جہاں پر بہت سارے بنگلہ دیسے آئے ہوئے اسٹیٹوٹنٹس تھے ان کو آئے جلے ایڈمسٹریشن سرین اگر جو ہے ان کو وہ گھروں میں رخصت کر رہے ہیں ان سے آئے جانیں گے کیا ایکسپرینس رہا ہے ان چودہ دنوں کو یہاں پر کن چیزوں کی کمی رہی ہے یا کیا گورنمنٹ نے ان کے لئے سہلیت رکھی یہ اپنا نام بتا ہے اور اپنی ٹرائیول ہیسٹری بتا ہے اور آپ یہاں پر چودہ دن تھے کورنٹین تو کیسی سہلیت آپ کو مینے جی میرا نام گزالہ ہے اور میں پٹن سے ہوں اور ہماری ٹرائیول ہیسٹری پاکستان سے تھی تو ہم نے جب ہم جب آئے واغا بورڈر پراپر ہمارا وہاں پہ بھی ہوا تھا چیک اپ لیکن اس کے بعد ہم جمعو میں تھے پانچ دن لیکن جب ہم نے سٹین اگر ائرپورٹ پہ لانڈ کیا تو اس دن ہمیں کورنٹین کیا گیا اس کے بعد فیسلیٹیز وغیرہ سب کچھ اچھا تھا وہاں پہ اور یہی میں کہنا چاہوں کہ کورنٹین سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فریق اوٹ بلکل نہیں کریں ہم بھی سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ہو گئے تھے کہ فیملی سے دور آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن یہاں پہ فیسلیٹیز ہمیں بہت اچھے سے پروائیڈ کی گئی سو میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ کورنٹین سے ڈریں نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا آپ کو بولا گیا تھا کہ آپ کو یہاں پر کورنٹین کیا جائے گا کیا آپ اس کے لئے تیار سے کورنٹین رہنے کے لئے نہیں نہیں سرر کورنٹین کی ہمیں 19 کہ جو پہلا گروپ آیا تھا اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا لیکن ہمیں پہلے کچھ پتا نہیں تھا لیکن جن کی بھی travel history تھی انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کورنٹین کریں گے یا نہیں کریں گے تو اب گھر جا رہے ہو تو آپ کو پھر چودا جن اب کو کورنٹین رہنا ہے گھر میں کیا آپ اس چیز کے لئے تیار ہو آپ گھر میں بھی قورنٹین رہیں گے جی جی بالکل آئیسولیشن میں رہیں گے کیونکہ یہ ہمارے گھر والوں کے لئے سیفٹی ہے ہماری کمیونیٹی کے لئے سیفٹی ہے کیونکہ کرونا وائرس اب کمیونیٹی لیول پہ آ گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑوں کو تو مچھو اور جو ہوتے ہیں مطلب جن کی ایمونیٹی اچھی ہوتی ہے ان کو تو یہ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا ہے لیکن جو منو کمپرومائز ہمارے بوڑے ہو گئے جن کو کوئی بیماری ہو ہے پنٹینشن وغیرہ ان کو تو یہ بہت ایفیکٹ کرتا ہے اس لئے ہم تھوڑا سا آئیسولیٹ رہیں گے ان کے احتیاط کے لئے ان کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جلد میں آپ کی سہلے جو وہ اچھے سے کی جی 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 بہت اچھی فیسلیٹیز پروائیڈ کی تھی ہمیں سب کچھ ایویلبل تھا یہاں پہ سب کچھ ساری بیسک نیسیسٹیز جو ہمیں گھر پہ پروائیڈ ہوتی تھی وہ ہمیں یہاں بھی پروائیڈ ہوئی تو اب جو کورنٹین نہیں رہے ابھی جو ان کو گھر میں بولا گیا ہے کورنٹین رہنے کے لئے تو ان کو کیا میسیج بولیں گے میں سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز ابھی کوپریٹ کریں کیونکہ یہ آپ کی بھی حفاظت ہے اور آپ کے اپنوں کی بھی حفاظت ہے تو کورنٹین کوئی بڑی بات نہیں ہے آئیسولیشن سب کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ تھے پاکستان سے اور بنگلہ جیسے آئیو سٹوڈنٹ جو کورنٹین رہے یہاں پر چودہ دن کی جو ان کی کورنٹین ہے اور ان کو جو گورنمنٹ نے سہلیت پہنچ ہے وہ بلکل اچھے ان کی بہت ہی اچھے سے ان کو یہاں پر رکھا گیا تھا اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ اور گھر میں چودہ دن کورنٹین رہے اور یہ تیار ہے چودہ دن اور کورنٹین رہنے کے لئے اور بات ان کی ہے جو ابھی تک اپنی آپ جو اپنی ٹرابل سٹک چھپا رہے ہیں جو اپنے آپ کو کورنٹین نہیں کرے ان کو ہم یہی کہیں گے خبر اردو کے مہارم سے اب بھی اپنے آپ کو کورنٹین کرے کیونکہ جو اپنی فیملی ہے جو اپنی جو نیبر سے وہ بچ جائے اس واباہی کہہر سے خبر اردو کے لئے میں پتھان جاوئے تھے خبر اردو کے لئے میں پتھان جاوئے تھے